دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام ہر علاقہ ہر دہات اور ہر جگہ جن کے آواز گونج رہی ہے میں ایسے خطیب بے باک کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں کہ یہی ہے وہ خطیب زیشاں جن پر فصاحت ناز کرتی ہے یہی ہے وہ خطیب زیشاں جن پر فصاحت ناز کرتی ہے یہ ہے غواث عرفان کے بلاغت ان پر ناز کرتی ہے خطابت ایک ایک ان کی گرانمائے خزانہ ہے یہ وہ ساغر حکمت ہے کہ حکمت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو تلاوت ناز کرتی ہے خطابت کے لئے یوں تو بہت نام آئے تھے مفتی صاحب لیکن مفتی حارون پر خطابت ناز کرتی ہے آئیے حضرت محال مفتی احمد حارون صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قووو انفسكم وأهلیكم نارا وقال تعالی ان اللہ لا يعب المفسدین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائعین وکلکم مسئولون عن رعیتی او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم دل بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں آج کی بہت تھی پویتر صبا کے ادیکش صدر محترم مولانا مطین الرحمن صاحب مولانا وسیع اللہ صاحب مولانا برکت اللہ صاحب مفتی حنیف صاحب ہمارے ہر دل عزیز دبنگ وقتا ہمارے بڑے بھائی دوست امول جی مٹکری اس علاقے کے ہمارے بڑے چہیت عامدار نتیش دشمک صاحب اور آج کی اس پویتر صبح جس کا انوان ہے راشتی اکات مطا قومی یکجہتی کو سجانے والے بڑے گاؤں کے میرے تمام دوستوں جوانوں بزرگوں اور ساتھیوں ظاہر بات ہے وہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ میری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا تو مجھے مائک اسی وقت ملا جب وقت ہی ختم تھا ہے نا لیکن آئیے تھوڑا سا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیل لیں گے اللہ نے صلاحیت دی ہے اللہ نے قابلیت دی ہے دادا آج کا انوان ہے راشتی اکات مطا اور آپ نے جو باتیں کہی ہے امبول بھائی آپ نے جو باتیں کہی ہے یقیناً جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی مسلمان شیواجی مہاراج کا اپمان کر دیتا تو کیا ماہول ہوتا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جو باتیں ڈائرٹ ڈائرٹ کر رہے ہیں اگر وہ ملا کرے تو کیا ماہول ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ دستورِ زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستورِ زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباب میری دوستو اس وقت بہت سارے مقرر آئے مفتی حنیف صاحب نے دادا جب آپ آئے نتیج باؤ جب آپ آئے تو یہاں پر ہمارے ایک وقتہ مفتی حنیف صاحب مسلمانوں کا کتنا بلیدان کتنا یوگدان کتنی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے خاطر رہی ہے اور ملاوں نے مسجدوں کے اماموں نے قرآن کے پڑھانے والوں نے دھرمگرووں نے اور مدرسے میں پڑھانے والے علماؤں نے کتنی قربانیاں دیا ہے اس کو مفتی حنیف صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا میں صرف ایک شیر میں کہو گا کہ ہماری اتنی قربانیاں رہی ہے ہمارا اتنا بلیدان رہا ہے ہمارا اتنا یوگدان رہا ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے دادا کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھی گلے تربی ہمارے تھے وہ کلیاں بھی ہماری تھی گلے تربی ہمارے تھے چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے اور حدید دہلی سے لے کر حدید دہلی سے لے کر سر حد لاہور تک ساہل ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے مگر کیا کریں وہ جو لوگ انگریزوں کے وعدہ ماف گوا رہے ہیں وہ جو لوگ اس ملک میں امول دادا بڑے اسٹائل میں کہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ تو میں کہتا ہوں یہ ہیں وہ لوگ جو انگریزوں کے وعدہ ماف گوا رہے ہیں ان لوگوں نے تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی ہسٹری کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کے یوگدان بلیدان اور قربانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تیرہ بدن سے نہ تیری آستی ہمیں شہید ہوئے ہیں ہمیں شہید ہوئے ہیں ہمیں سے آئے گی بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئیں گی تو آج تاریخ کو بدلنے کا کام ہو رہا ہے ہسٹری کو توڑنے مرولنے کا کام ہو رہا ہے جیسے امول دادا نے کہا کہ ایک وہ عورت جو یہ کہتی ہے کہ دو ہزار چودہ میں بھارت آزاد ہوا تو اس کی جہالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا اس کی اندھ بھکتی اور گوبر بھکتی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ دو ہزار چودہ میں بھارت آزاد ہوا تو تاریخ کو مرولنے کی کوشش کی جارہی ہے تولنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن مسلمانوں مجھے آج کا انوان دیا گیا ہے راشتری ایکتہ قومی یکجہتی امن و امان پیار بھائی چارہ محبت اخوت میں اس پر بات کرو گا بس اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کہو گا کہ ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہماری ہسٹری ہمارا یوگدان ہمارا بلیدان کتنا ہی ختم کیا جائے لیکن ہم گروہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ نتیج دادا جیسے لوگ اور امول دادا جیسے لوگ ہیں وہ ہمارے طرف سے ہمارا جواب دیتے رہیں گے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ارے بولو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ زیادہ باؤلے چالے کرنے کی بھی ضرورت دادا میں ان سے کہا کہ زیادہ ڈرنے کی ضرورت ضرورت سے بولو ضرورت نہیں لیکن زیادہ باؤلے چالے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اکثر میرے جوانوں کو سمجھاتا ہو آؤ اب میں تمہیں امن و امان پر بات کر رہا ہوں کہ میں میرے جوانوں کو کہتا ہوں مسلم جوانوں کو کہتا ہوں کہ پیارے جوانوں پیارے جوانوں سنو اس وقت ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا دیا گیا ہے اس وقت ملک میں دشمنیوں کا ماحول بنا دیا گیا ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں میں نے جو لفظ کہا کہ بالے چالنگ نہیں کرنا یہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤ گا کہ سنو ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا دیا گیا ہے تمہیں ورغ لائے جائے گا تمہیں اکسایا جائے گا تمہیں روڑ پر لانے کی کوشش کی جائے گی پھر تم روڑ پر آوگے اور تم کیا پھیکوگے پتھر اور کھائیں گے کیا ارے بولو بولو شرمامت گولیا تمہیں خاندیشی سٹائل میں میں کہتا کہ پتھر پھیک کر گولیا کھانے کے باولے چالے بن کرو ملک ہمارا ہے کوئی گھبرانے کی دورت نہیں لیکن ایک بات ایک مسلم دھرمگروہ ہونے کے ناتے کا ہوگا دادا آپ نے کہا کہ اسلام خون خرابان نہیں سکھا تھا اسلام ظلم نہیں سکھا تھا آپ نے بڑی پیاری مثال دی کہ اسلام تو وہ ہے قرآن تو وہ ہے پریشت محمد تو وہ ہے نبی تو وہ ہے جو مسلمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پانچ وقت نماز کو جائے گا تو ہاتھ مود ہونا وضو کرنا ارے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تو سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہے اور تجھے وضو کرنا ہے نماز کے لیے تو بھی فضول پانی نہیں بہانا تو جو اسلام نماز اور وضو کے لیے فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے گا میں ایک مسلم دھرمگروہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پویتر قرآن کی نتیج باؤ میں نے پویتر قرآن کی ایک پنگٹی پڑھا پویتر قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ او میرے جوانوں او میرے یاروں اللہ ہمارا مالک ہم سے یہ کہتا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے لا تفسدو فی الارض کہ زمین میں فساد مت پھیلانا زمین میں دنگ مت پھیلانا زمین میں لڑائی جگڑے مت پھیلانا اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ کہتا ہے میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا میں دنگے پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتا او میرے جوانوں میں مسلم درمگرو قرآن کا سندیش آپ کو دے رہا ہوں رب کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ اس پیارے ملک میں دنگے اور فساد پھیلنے مت دینا آج یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے جمعیت علماء بھاو یہاں پر جمعیت علماء سر پرستہ ہے آپ جاتے ہیں پورے ملک میں میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء یہ ایک ایسی مومنٹ ہے دادا کہ جس مومنٹ نے جب دیکھ لیا کہ انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا جمعیت علماء نے کہ انگریز ہندو اور مسلمانوں کو لڑوا کر راج کرنا چاہتے ہیں تو دادا میں آپ کو بتاؤں جس کا میں ادیکش ہوں جس کا میں ادیکش ہوں وہ جمعیت علماء نے جب دیکھ لیا کہ انگریز ناپاک طریقہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑوا کر راج کرنے کا کر رہے تو جمعیت علماء نے اس وقت گاندی جی کو پورے ملک میں ایکتہ بنانے کے لیے اس وقت گاندی جی کو جمعیت علماء نے اپنے قرائے اور اپنے فرد سے پورے ملک میں گھمایا اور راشتری ایکتہ اور ہندو مسلم پرم کا ماحول بنایا اور انگریزوں کو بھگانے کا یہاں سے کام کیا یہ ہے جمعیت علماء اور آج بھی میں بلکل بات سمیت لوگا آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء صاحب جیسے آج یہ پرگرام سجا ہے یہاں پر جمعیت علماء کے نیانیشور جی بنتے جی جمعیت علماء کے لوگ یہاں بیٹھیں آج بھی ہمارے گرو جی کیا کہتے ہیں آج بھی مولانا محمود مدنی کا ایک جملہ ہے صاحب کہ ہم بائے چانس انڈین نہیں ہیں بائے چوائس انڈین ہیں ہم نے اس پیارے ملک کو چنا ہے ہم نے اس پیارے ملک کو چنا ہے ہم نے اس پیارے ملک کا انتخاب کیا ہے سیلیکٹ کیا ہے ہم کسی کے بھیگ کے محتاج نہیں ہیں ہم نے اس ملک کو چنا ہے اور یہاں پر حضرت خاجہ موین الدین اجمیری سے لے کر حضرت بابا فرید الدین گنشکر حضرت خاجہ سابر کلیری حضرت خاجہ حسن شیرازی حضرت خاجہ عمر شیرازی حضرت خاجہ سابر کلیری حضرت خاجہ منتجب الدین زردری بخش دولے رنت اللہ لے آج ہمارے تمام اولیاء اکرام ہم اس پاک سردھمین ہندوستان پر لٹے ہوئے ہیں ہم اس ملک میں کبھی آج آنے نہیں دیں گے ہم اس ملک میں کبھی ان شیطانوں کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب ہون ہی نہیں دیں گے آج یہ کیا کر رہے ہیں سنو پیارے جوانوں آج یہ کیا کر رہے ہیں کہ ملک میں انگریزو والی ناپاک سازش کر رہے ہیں لڑاؤ اور راج کرو دادا پانچ مرے دیں گے ہے نا کہ آج یہ انگریزو والی ناپاک ساتھ اختیار کر رہے ہیں لڑاؤ اور راج کرو اب آپ دیکھو کہ رات دن انہوں نے دلال چینلوں کو لگا دیا ہے کیا لگا دیا ہے بس ہندو مسلم ہندو مسلم مندر مسجد مندر مسجد بھک مری گئی بے روزگاری گئی کیوں پڑھ لکھ کر بچوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ بے شرم بقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نے بیٹ کر لیا تُو نے ڈی ایٹ کر لیا تُو نے انجنئر کر لیا کیا بات ہے نوکریہ نہیں ملتی ہے تو بے شرم کہتے ہیں پکوڑے تلو چائے بے جو ابھی ہمارے یہاں جلگاہوں میں چھے سو بائیویس مسلمان بچوں نے اسے سپاس کیا ہمارے پاس خطیب صاحب ادارے میں جگہ نہیں دی تو میں نے صاف طور سے حکومت سے کہا کہ ہمارے لئے اسکول کا انتظام کرو بیٹھنے کا انتظام کرو ایڈمیشن کا انتظام کرو نہیں تو مودی جی میں نے کہا ہم کو پانچ پانچ لاکھ روپے دو تاکہ ہم پکوڑے اور چائے کی دکان لگائے اوہ پیارے جوانوں یہ ناپاک سازش تیار کر رہے ہیں آج بڑی تعداد میں میرے برادرانے وطن میرے ہندو بھائی میرے نون مسلم بھائی یہاں پر رہے میں ان سے بھی کہو گا میں آپ کا اپنا ہوں میں آپ سے بھی کہو گا کہ آپ کو اور مجھے ہم کو سب کو مل کر اس دیش کو بچانا ہے یہ تو دیش کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ تو خون کے ندیہ باہر ہیں یہ تو کلر پر لڑوا رہے ہیں یہ تو زبانوں پر لڑوا رہے ہیں یہ تو علاقوں کے نام سے لڑوا رہے ہیں یہ تو ہرے اور بھگوے میں لڑوا رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ عام جنتا ہے امول دادا نتیج دادا یہ عام جنتا ہے جس دن عام جنتا نے دیکھ لیا اور پہچان لیا تو ان شیطانوں کو یہاں پر کھڑے رہنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی اس لئے میں آپ سے کہو گا ہندو مسلمان دونوں سے کہو گا میں ایک شیر اکثر کہتا ہوں ہندو مسلمان دونوں سے کہ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون میں کہتا ہوں کہ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون میں کہتا ہوں کہ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون اور میں آگے کہتا ہوں میرے ہندو بھائیوں سے کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم تمہارے جیسا کہاں سے لائے گے میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں راجز بھائی کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم اور ہوں گے نہ ہم تو آپ کو بھائی کہے گا کون بڑا پیارا دیش ہے سوفی سنتوں کا دیش ہے اللہ والوں کا دیش ہے سادھوں کا دیش ہے مگر یہ سادھوں کہتے ہیں اب میرے دماغ میں عجیب چیز آ جاتی ہے کہ بڑے بیش رم ہیں وہ جو سادو کا بھیس اختیار کر کے اور سادو کا ڈریس اختیار کر کے اس دیش کے لوگوں میں نفرتیں پھیل آ رہے ہیں سادو ہیں ارے ان کو سادو کہنا بھی سادو کی بیزتی ہے یہ دشمنیاں پھیل آ رہے ہیں یہ نفرتیں پھیل آ رہے ہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اگر کوئی مفتی حارون جیسا داڑی والا ٹوپی والا ملا دکھنے والا اگر ملک میں نفرتیں پھیل آئے تو یاد رکھ لینا اس کو دھرمگرو کبھی مت ماننا اور میں ہندووں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی سادو دیکھنے والا کوئی دھرمگرو دیکھنے والا کوئی بھگوہ لباس میں پہنے ڈریس پہنا ہوا جو پویتر لباس ہے بھگوہ لباس پہن کر جو نفرتوں کی بھاشا بولے جو خون خرابے کی بھاشا بولے جو اجمل قصاب کی طرح آتنگوادی بھاشا بولے تو اس کو ہندو بھائیوں نے بھی کہنا کہ بیٹا تو نکل تو داؤت کے پیٹ کا دکھ رہا ہے تو دھرمگرو ارے بولو بھائی نہیں ہو سکتا تو سادو نہیں ہو سکتا یہ بڑا پیارا دیش ہے اور ہم ہم آیوس نہیں ہیں انشاءاللہ اچھے دن ارے بولو یار دور سے اچھے دن ارے یار در رہے کیوں سمجھ میں جارا اچھے دن آئیں گے برے دن جائیں گے برے لوگ شرم آمد برے لوگ جائیں گے نفرتوں کے پجاری جائیں گے خون خرابہ پھیلانے والے جائیں گے بے وقوب بنانے والے جائیں گے باولا بنانے والے جائیں گے غریبوں کی بددعا لینے والے جائیں گے بھکماری پھیلانے والے جائیں گے نوکریاں نہیں دینے والے ارے بولو جائیں گے نا تو ہم معیوز بھی نہیں ہیں دادا یہ ہمارا دیش اس دیش نے پہلے یہاں سے گورے انگریزوں کو بھگایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی فیلحال جیسے نتیج دادا نہیں ہے کسی نے کہا کسی نے مجھ سے پہلے کہا کہ ہاں شاید نتیج دادا نہیں کہا کہ پہلے دادا ہم نے مل کر گوروں کو بھگایا تو یہ تو کالے یہ کون سے ہے انہارسی کے ٹیم میں میرا نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا اور ایک چینل والے نے مجھے ویبادت ملہ کر کے دکھایا تھا وہ نعرہ میں نے اس وقت لگایا تھا کیا نعرہ لگایا تھا میں نے دادا لڑے تھے گوروں سے ہم لڑیں گے کالوں سے ہم لڑیں گے کس سے کالوں سے آج یہ دیش میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں آج ہم کو تیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم محبت امن کے پجاریہ ہے ہمارے ایک دھرمگروے دادا حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کہ لوگوں نفرتوں کی آگ لگی وی ہے بنتے جی ہمارے گروہ جی کہتے ہیں کہ لوگوں نفرتوں کی آگ لگی وی ہے اور نفرتوں کی آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا آگ کو بجھانے کے لئے پیٹرول کی ضرورت ہے ارے بولو نا کھائی کی ضرورت ہے پانی کی تو وہ کہتے ہیں ہمارے دھرمگرو خطیف صاحب مولانا عرشد مدنی کہتے ہیں کہ دو لوگوں نفرتوں کی آگ لگی وی ہے نفرتوں کے سودا گروں نے نفرتوں کے پجاریوں نے ہندو مسلم مندر مسجد نفرتوں کی آگ لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام بن جاتا ہے کہ نفرتوں کی اس لگی وی آگ کو بجھانے کے لئے محبت ایک تا امن کی بارش برسائی جائے اس آگ کو بجھانے کے لئے محبت ایک تا امن کی بارش ارے بولو برسائی جائے یہ نفرتیں پھیلائیں گے ہم محبت کا امن کا پیغام دے گے اور پھر آخری بات میں یہ کہو گا او میرے یارو آخری بات میں شیطانوں سے بھی کہتا ہوں شیطانوں سے بھی کہتا ہوں جو راحت اندوری نے کہا پھر امول دادا نے اپنے سٹائل میں کہا کہ راحت اندوری نے بھی کہا تھا وہی پیغام میں شیطانوں کو دو گا جو اس ملک میں آگ لگا رہے ہیں دشمنیاں پھیلا رہے ہیں نفرتیں پھیلا رہے ہیں خون کی ہولی اور خون کی ندیہ باہر ہیں ان شیطانوں کو میں کہو گا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکام تھوڑی ہے بیٹا تیرا بھی ہے جب آگ لگیں گی تو دیرے دیرے میرے گھر سے تیرے گھر تک بھی ارے بولو بھائی جائے گی میں جوانوں تم کو یہ پیغام دو گا کہ دیکھو بلکہ دونوں سماج کے لوگ بیٹھے دادا تو بڑی پیاری بات یہاں دا گئی دیکھو بھائی ہر جگہ زہریلے ساپ ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے ہر جگہ ہے اب زہریلے ساپ کو پہچاننا ہمارا کام ہے اچھا ایک بات بتاؤ اگر کسی رمیش کے گھر میں زہریلے ساپ گز جائے تو ہم سب کیا کرتے ہیں ارے بولو نا بھائی ہماری تمنا رہتی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گھر رمیش کا ہے کہلاش کا ہے پرکاش کا ہے یا گنیش کا ہے یا عبد الرحمان کا ہے ہماری تمنا رہتی کہ زہریلے ساپ گزا اب سب کیا کرتے زہریلے ساپ کو نکالنے کے لیے اپنے اپنے آئیڈیا لگا دے کوئی پنگا نہیں بھیا تھا ٹنڈولے میرا منڈولے کوئی بھنگا نہیں بھیا تھا کوئی کیا کرتا مرچے جالاتا مرچے ٹھوستا کوئی کیا کرتا کپڑے جالاتا کپڑے ٹھوستا لیکن تمنا کیا رہتی بولو کہ زہریلے ساپ نکال جائے تو میں دونوں سماج کے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں اور بارے گاؤں مجھے پتہ چلا نتیج باؤ کہ بارے گاؤں اتنا پیارا گاؤں ہیں کہ یہاں پر زہریلے ساپ کو پنپنی نہیں دیا جاتا ہے زوردار تعلیہ بجاؤ یہاں پر دنگے اور فساد کا ماحول ماحول بنتے بنتے تھنڈا ہو جاتا مجھے ایسا پتہ چلا اور یہاں دونوں سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر ماحول بنا تو وہ پھس پھٹا کا ہو جاتا یعنی زہریلے ساپ کامیاب نہیں ہوتے تو بس میں آپ سے یہ کہو گا کہ جیسے ہماری تمنا ہوتی ہے کہ زہریلے ساپ نکل جائے تو یاد رکھو ہم میں بھی کچھ زہریلے ساپ ہیں جو ہم کو بھی دھرم کے نام پر بیکانے کی کوشش ارے بولو کرتے ہیں ہم کو اپنے ساپوں کو بھی پہچاننا پڑے گا اور بھی جتے گھومرے گلے گلے میں ان کو بھی پہچاننا پڑے گا اور اس ملکوں کو بچانا پڑے گا کیونکہ یہ ملک بڑا پیارا ہے اس لئے کوئی اخبار نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہم آمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بل بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہم آمارا سارے جہاں سے اچھا اور آؤ ایک بات سنو آج چھبیس جنوری ہے ساری ہسٹری آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء نے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا خلاصا صرف اتنا کہو گا کہ بڑی قربانیوں سے یہ دیش آزاد ہوا اور سنو بہت پیاری آخری بات کہ یہ چھبیس جنوری کا دن ہے یہ چھبیس جنوری کا دن ہے جس دن ہمارا پیارا سویدھان لاغو کیا گیا اور سنو بابا صاحب ام بیٹ کر کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں ہم سب ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنا پیارا سویدھان بابا صاحب ام بیٹ کر اور ان کے ساتھ مل کر تیتیس علماء اکرام نے اتنا پیارا سویدھان ہم کو دیا جو ہم سب کو اپنے اپنے دھرم پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن آج ہم بول دادا نتیج بہو وہ آج کچھ شیطان چاہتے ہیں کہ اس سویدھان کو بدل دیا جائے وہ کبھی سویدھان کی کاپیاں جلاتے ہیں وہ کبھی سویدھان کا مداقلاتے ہیں وہ کبھی سویدھان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں آج 26 جنوری منا رہے ہو یوم جمہوریہ منا رہے ہو جشن جمہوریہ منا رہے ہو تو آج تیہ کر لو دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حاضر ہے اور یہ کیمرے خراب ہو سکتے مگر اس کا کیمرہ کبھی ہینگ نہیں ہوتا آج تیہ کر لو کہ ہم اپنے اس پیارے سویدھان کو جو جمہوریہ کو باقی رکھتا ہے جو سیکل رازم کو باقی رکھتا ہے جو ہماری آزادی کو باقی رکھتا ہے آج تیہ کر لو کہ ہمیں جان بھی دینا پڑے تو چلے گا مگر ہم اس سویدھان کو کسی بھی طریقے سے آج آنے نہیں دیں گے کہو انشاءاللہ کیونکہ یہی تو سویدھان ہے دادا جو آپ بھی بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں اور یہ سیطان کیا چاہتے ہیں کہ یہ بولنا بھی ختم ہو جائے ابھی تو انہوں نے سارے چینلوں کو خرید لیا اور میں بھی ایک چینل کا مالک ہوں ایک پترکار خریدا نہیں گیا تو پورے چینلی خرید لیا ارے بولو بھائی تو اب یہ سب کو خرید رہے ہیں کیوں چینل خرید رہے ہیں ساری چیزیں خرید رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بولنے کی آزادی ختم ہو جائے ہماری اس طریقے سے چلانے کی اور ظلم اور ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے لئے آواز اٹھانے کی آزادی ختم ہو جائے اس لئے یہ سمویدان کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن جشن جمہوریہ یوم جمہوریہ چبیس جنوری کے موقع پر ہم وچن لے قسم لے کہ ہم اپنے سمویدان کو رتی برابر بھی آج آنے نہیں دیں گے کہو انشاءاللہ کیونکہ سمویدان باقی ہے تو اس دیش کی ایک تباقی ہے سمویدان باقی ہے تو ہر دھرم باقی ہے یہ بھی سن لو کوئی اگر باولا سوچتے ہوں گا بدلنے دونے آپ نے کہا جارا مسلمانوں کو تو تکلیف ہوں گی بیٹا مسلمانوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارا تو ماننا ہے دادا ہمارا تو ماننا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ ہمارا تو ماننا ہے کہ درخت کا پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہمارا ماننا ہے کہ اگر ظالم ظلم کرے گے ہمارے نصیب میں لکھائے تو ہو کر رہے گا لیکن ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا اس لئے آخری بات کہہ رہا ہوں ہمارے پریشت نے صاحب ہم کو یہ حکم دیا ہے کیا کہا ہے کہ ظلم کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو تو آج ہمارے سوویدان نے یہ زبان سے بولنے کی آزادی تو ہم کو دیئے تو یہ بڑا پیارا دیش ہے بڑا پیارا ماحول ہے اور آج بھی صاحب سعودی عرب اور مکہ مدینہ میں حال یہ ہے مولانا وسیل اللہ صاحب مولانا مطین صاحب آج بھی دادا مکہ اور مدینہ پویتر اس تھان پہ جب کوئی مسلمان حج کو جاتا ہے تو میرا تجربہ ہے میرے بچوں کو لے کر جب دھائی سال کی میری بیٹی اور تین سال کا چار سال کا میرا بیٹا جب میں لے کر اس کو حج کو گیا جو ایڈنٹیٹی کارڈ ہم کو بنا کر دیا تھا اس پہ ترنگا بنا وہ تھا دادا اس دیش کی اور ترنگے کی اتنی محبت ہے کہ مکہ اور مدینہ کر رہنے والا عرب جب میری بیٹی اور بچوں کو کاندوں پر دیکھتا تھا کہ ان کے گلے میں ترنگا ہے تو وہ ان کی پیشانی کو چوم لیتا تھا تو آج بھی مکہ اور مدینہ میں ہماری بڑی قدر ہے تو اس لئے ہم تیہ کر لو کہ جو شیطان اس دیش کی اکتا اکھنڈتا محبت پیار امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں جمعیت علماء کا بھی مشن ہے جمعیت علماء نے دادا پورے ملک میں دوہزار چودہ کے بعد آخری جملہ سلوہ دوہزار چودہ کے بعد جب جمعیت علماء نے خطیب صاحب دیکھ لیا کہ ملک میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں ملک میں نفرتوں کی سودا گریہ ہو رہی ہے اور نفرتوں کے پجاری ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کی بیج بوئے ہیں تو ہمارے دھرمگرو نے تیہ کر لیا تھا کہ ہم ایسے پرگرام سجا کر راشتری اکتا کا محول بنائیں گے اس لئے یہ آج محول بنائیں ورنہ دادا آپ نے کہا نا مولانا محتین صاحب مولانا مصیب الرحمان صاحب مفتی صاحب دادا آپ نے کہا کہ کیا مسلمانوں کو ضرورت دیں کہ اپنے وفاداری کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہم کو اپنے وفاداری کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں کبھی کبھی تو بھئیہ میں تھوڑا سا کبھی کبھی ٹون بھی میں دیتا ہوں تو میں ہستے ہستے کبھی کبھی بولتا اپنے کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں کہ اپنے ملک کے لیے کیا کیا اور کتنا دیا میں تو دادا ہستے بھی کہتا ہوں کہ آج ان کو تاج محل کا نام پسند نہیں ارے بولو صحیح بات ہے نا بھائی تو میں جو آگرا گیا دادا نیتن بھائی تو میں آگرا گیا تو میں نے کہا لال تم کو تاج محل کا نام پسند نہیں گرا دے نا نہیں سمجھا آپ گرا دے ہمارے باپ کا کیا جا رہا لیکن نہیں گرا ہیں گے نام پسند نہیں مگر پیسا پسند ہے کروڑو روپے تاج محل سے ارے بولو شرمامات کروڑو روپے تاج محل سے آرہ کروڑو لال کیلے سے آرہ کروڑو بی بی کے مقبرے سے آرہ کروڑو گول گومبس سے آرہ تو نام پسند نہیں مگر پیسا پسند ہے تو ہم تو کہتے بھائی کبھی دادا کہ ہماری تاریخ ہماری ہسٹری کہ تو نبی مٹانا چاہے تو نہیں مٹ سکتی تو میں کبھی کبھی ہستے بھی کہتا ہوں کہ جب دیوالی کے چھوٹی میں تم اپنے چھوٹے چھوٹے concern کو ان بھکتوں سے کہتا ہوں میں گوبر بھکتوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم دیوالی کے چھوٹی میں اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر تاج محل گھومانے لے کر جاؤ گے اور تمہارا چھوٹا سا بچہ کہے گا اب بابا اممہ اممہ یہ کس نے بنایا اتنا خوبصورت تاج محل تو جھک مرا کے کہنا پڑے گا بیٹا مسلمان نے بنایا نہیں سمجھے آپ تو امود دادہ کیوں ایسے تھوڑی سا ڈیرنگ میں کوئی آگئی سمجھے آپ تو میں کہتا ہوں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں دادہ کہ مسلمانوں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اپن نہ کسی کی مرضی سے آئے ہیں نہ کسی کی مرضی سے جائیں گے رب کی مرضی سے آئے اور رب کی مرضی سے جائیں گے اور آخری جملہ دادہ خاجہ صاحب ہمارے یہاں ہے اس وقت کی حکومت نے ہمارے خاجہ کو روکنے کی کوشش کی آج خاجہ کے دربار میں میں پچھلے مہینے گیا تھا اور میں نے جب رجسٹر دیکھا خاجہ تو ایک لاکھ کا آقڑہ میں نے نکالا مولانا ایک لاکھ کا آقڑہ نکالا تو ایک لاکھ میں سے دادہ ایک مہینے میں سکسٹی تھری سکسٹی تھری پرسان ہندو بھائی وہاں خاجہ کے دربار میں گئے یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں کہ خاجہ صاحب آئے سوفیس سنت آئے سادو سنت آئے انہوں نے امن کا ماحول بنایا انہوں نے پیار کا محبت کا ماحول بنایا اس وقت کی حکومت خاجہ کی بھی دشمن بنی تھی اور خاجہ کے اوٹوں کو اٹھانا چاہتی تھی جو اوٹ بیٹے تھے تو اس وقت کی حکومت کا ایک واقعہ جھلک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی حکومت خاجہ صاحب کے بیٹھے ہوئے اوٹوں کو اٹھانی بھائی دادہ خاجہ صاحب کے بٹھائے ہوئے اوٹوں کو اٹھانی بھائی تو میں ایک جملہ کہتا ہوں اس حکومت سے کہ بیٹا سنو تم خاجہ صاحب کے بٹھائے ہوئے اوٹوں کو اٹھانی سکے تو ہم تو بسائل ہیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہم کون ہیں بسائل ہیں اس لئے میں شیر پڑھتا ہوں مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب اس کے بغیر بیان ختم مت کرنا تو وہ شیر پڑھتا ہوں میں خاجہ صاحب پر اور حکومت پر دشمن بناتا آپ کا جائے پال جادوگر خاجہ خاجہ حالا کیا بھی دوسرا ہے دشمن بناتا آپ کا جائے پال جادوگر جادو سے اس نے آپ پہ پھیکا بڑا پتھر پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا سرکار نے کیا کہا رک جانا تو بھئی پہ جو جادو بھلا کا ہے رک جانا تو بھئی پہ جو جادو بھلا کا ہے گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے خاجہ موئین و دین نے پتھر سے جب جب کا خاجہ موئین و دین نے پتھر سے جب جب کا کلمے کی ایک اگل سے پتھر وہ رک گیا یہ تو اللہ کا کرم ہے میرے مولا کا کرم ہے میرے اللہ کا کرم ہے تو کوئی بات نہیں بڑا پیارا دیش ہے باڑے گاؤں کا یہ پورا جلسہ باڑے گاؤں کی یہ پوتر سباہ جن لوگوں نے بھی سجایا میں ان کے نام نہیں جانتا مولانا میں ان کے نام نہیں جانتا لیکن سن لو ایک دھر مگروم پوتر قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِشْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَا اللہ یہ کہتا ہے او میرے بندے او میری بندی دنیا کی زندگی میں تندے ذرہ برابر اچھا کام کیا نیکی کا کام کیا اللہ کہتا ہے اس کے انعام کو میں تیری آنکھوں کے سامنے لاؤں گا او باڑے گاؤں کے لوگوں جنہوں نے اس پیارے پرگرام کو سجایا یہ بہت پیارا پرگرام ہے تم بھارت کو بچانے کا کام کر رہے ہو تم نفرتوں کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہو تم خون خرابے کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہو تم امن کے پیار کے ایک تاکہ پھیلانے کا کام کر رہے ہو سنو 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 اس پرگرام پر اللہ حشر کے میدان میں جب انعام دے گا تو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو کیا دے گا بہت بڑا انام دے گا آپ کو خدا اور آج میرے چینل کے دریئے سے آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر میرا چینل دیکھا جاتا ہے آج میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ شاندار راشت یہ اکاتمتہ قومی یکجہتی امن و محبت پیار و محبت کا یہ پرگرام پوری دنیا میں جائے گا اور یہ پیغام جائے گا کہ بارے گاؤں میں نتیج بھاؤ تھے بارے گاؤں میں بھنتے جی تھے بارے گاؤں میں عمول دادہ تھے بارے گاؤں میں راجیس جی تھے بارے گاؤں میں نانشور مہاجن تھے پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ ہندوستان کے مہاراشت کے اکولہ زلے سے بالاپور کے قریب بارے گاؤں سے یہ ہوا چلی ہے کہ ملک میں کبھی نفرتی پجاریوں کو اور نفرتی چنٹووں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دے گئے تو بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور کسی نے بڑی زد کر کے کہا کسی نے کہا کسی نے یہاں پر ٹیپو سلطان کا تذکرہ کیا دادہ تو اس سے کسی نے کہا کہ تمہارا وہ ایک ہی شیر آپ سنا دو جو آپ نے ٹیپو سلطان پر پڑھا تھا تو میں صرف اتنا ہی کہو گا میں صرف اتنا ہی کہو گا کہ ٹیپو سلطان پر بقاعدہ نانشور مہاجن نے بات کی ارے یہ کتنا پیارا دیش ہے دادہ ٹیپو سلطان کا یوگدان ان کی قربانی پر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ارے وہ شیر ارے وہ شیر سنو ارے وہ شیر ایسا تھا یہ آج جو یہ چڑی دھائی لوگ یہ نفرتوں کے پجاری آج ٹیپو سلطان کے خلاف بات کرتے ہیں ارے وہ شیر جب تک زندہ تھا تو ہسٹری میں لکھا ہے کہ انگریزوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ ہندوستان ہمارا ہے وہ شیر جب دنیا سے گیا تو میں اس جگہ پر گیا دادہ جہاں ٹیپو سلطان شہید ہو کر پڑے تھے میں اس جگہ پر گیا ارے جب وہ شیر شہید ہو گیا تو بھی اس کا رواب اس کا دب دبا ایسا تھا کہ ہاتھ میں تلوار تھی آنکھیں کھلی تھی شہید ہو گئے مر گئے مگر اس کا دب دبا ایسا تھا کہ آنکھیں کھلی تھی تو انگریز پھر بھی قریب آنے کو ڈرتا تھا کہ اٹھنے جائیں گا یہ دب دبا تھا کیوں اور وہ شیر جب شہید ہوا تب جا کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے تو اس شیر کے بارے میں تم غلط بات کہتے ہو اس شیر کے بارے میں کہتے ہو کہ اس نے نفرتیں پھیلائی میں صرف ایک شیر پر اپنے پورا بھاشن ختم کر دوں گا جو ٹیپو سلطان پر ہے ٹیپو سلطان پر ہے جو میں نے گایا تھا بڑا وائرل ہوا تھا اے ٹیپو سلطان بھارت کے دشمن کے لیے تو بھارت کے دشمن کے لیے تو بن کر رہا چٹا چان بولو اے ٹیپو سلطان اے ٹیپو سلطان بھول نہیں پائے گی دنیا ایسا کام ہے تیرا جنگِ آزادی کے ورق پر پہلا نام ہے تیرا میدانوں میں حمد کا پرچم لہر آیا تو نے انگرزو کی فوجوں کو مٹی میں ملایا تو نے تو تھا ایک فولہ دی انسان تو تھا ایک فولہ دی انسان تو تھا ایک تو تھا ایک تو تھا اے ٹیپو سلطان اے ٹیپو سلطان اور دیکھو کیسا پیار ٹیپو نے پھیلایا اس لئے یہ آخری شہر کہ شائر کہتا ہے مندر اور مسجد دونوں کو تُو نے دی جاگی رہے ہیں دادا صحیح بات ہے کی نہیں جو پڑتے نہیں گوبر بکت ان کو کیا معلوم آپ جا کے آئے نا محسور تو دیکھو ٹیپو سلطان کے بارے میں شائر کیا کہتا ہے مفتی اسلام صاحب ہمارے بڑے یہاں پر موجود ہے شائر کہتا ہے مندر اور مسجد دونوں کو تُو نے دی جاگی رہے ہیں یک جہتی کس کو کہتے ہیں تجھ سے رہ پر سیکھیں جو لیڈر ہے نا تو شائر کہتا ہے یک جہتی راشتی اکتا یک جہتی آنے راشتی اکتا یک جہتی کس کو کہتے ہیں تجھ سے رہ پر سیکھیں ہندو مسلم سب تیرے تھے تُو تھا سب کا جانی تیرے ماتے پہ لکھا تھا سچا ہندوستانی اپنے وطن کی خاطر تُو نے لٹا دی اپنی جان اے تیپو سلسلطان اے تیپو سلسلطان اے تیپو سلسلطان اے تیپو سلسلطان دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر باڑے گاؤں کے ان تمام جوانوں کو بزرگوں کو علماء کو بہت بہت بدھائی مبارک بات جنہوں نے راشتری ایکتا امن و محبت کا اتنا شاندار پرگام سجایا بہت 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 مبارک ہو